اسلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب لوگ سب خیریز ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آلو گوشت کی بہترین ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی قوک اور ایزی ریسپی ہے یہ نہ تو آپ کو بہت زیادہ کھڑے ہو کہ اس میں بھنائی کرنی ہے نہ ہی کوئی افرٹ کرنی ہے بہت ہی جلدی سے ریڈی ہو جائے گی اور بہت مزے کا بنے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے شانل کو سبسرائب نہیں کیا تو پلیز سبسرائب کر لیں اور ساتھ میں جو نوڈیفیکیشن بیل کا آئیکن اس کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے ستاری ویڈیو کی نوڈیفیکیشن ملیں اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ کیجئے گا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی انگریڈینٹس جو جو ہمیں چاہیے ہوں گے آلو گوشت بنانے کے لیے تو آلو گوشت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا گوشت یہاں پر میں نے مٹن لے لیا ہے یہ مکس پیسز ہے مٹن کے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوٹ کا گوشت بھی ہے گرٹن کا بھی ہے نلی جو ہوتی ہے ہڈی وہ بھی ہے تو میں نے یہاں پر ڈیڑ کلو کے جتنا مکس مٹن لے لیا ہے نمک چاہیے ہوگا اس پر یو ٹیسٹ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون ہے یہ سوکھا دھنیا پاوڈر ایک انچ کا ٹکرا ہمیں چاہیے ہوگا دارچینی کا سات سے آٹھ کالی مرچے ہیں پانچ سے چھے لونگ ہے اور ایک بڑی لائچی گرم مسالہ پاوڈر چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگی کسوری میں تھی ڈرائی میں تھی اور ڈیٹ ٹیبل سپون ہے یہ اترک لیسن کا پیسٹ ہاف کپ ہمیں چاہیے ہوگا کوکنگ آئل اور تقریباً ایک بڑے سائز کینین کو میں نے باریک باریک کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے آلو یہ تین میڈیم سائز کے آلو ہیں ان کو میں نے چھیل کر میڈل میں سے کٹا ہوا ہے اور پانی میں ڈپ کیا ہوا تھا دو تین ہری مرچیں لے لیں اور ایک انچ کا ٹکڑا جو ہے اترک کا اس کو میں نے باریک باریک کاٹ کر رکھا ہوا ہے ٹیماتر چنکی اس لیے رکھیں کیونکہ اس کا مطاکہ چھلکا آرام سے ریموو کر سکوں تو میں بنا رہی ہوں پریشر ککر میں اسی لیے یہ بہت جلدی سے تیار ہو جائے گا تو پریشر ککر کے اندر یہ آپ نے گوشٹ ڈالا انین ڈالا ٹیماتر ڈالے سارے جو میں نے آپ کو ثابت مسالے بتائے تھے بڑی لائچی اور ڈارچینی لانگ کالی مرچیں یہ ڈالی اس کے بعد جتنے بھی یہ میں نے آپ کو پاورڈڈ مسالے بتائے ہیں نمک لال مرچوں کا پاورڈر ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور اس کے علاوہ یہاں پر ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر تقریباً ڈیڈ گلاس کی جتنا اس میں ڈال دیا تھا پانی اور اس کے بعد اس کو ایک مکس دیا اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے پریشر کک تقریباً پندرہ منٹ میں نے اس کو پریشر کک کیا تھا تو آپ جو ہے وہ اپنے گوشت کی جو پیسز ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو پریشر کک کر لیں تقریباً آپ نے اس پوائنٹ پر سیونٹی پرسنٹ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ آپ نے گوشت کو گلا لینا ہے تو گوشت کو میں نے یہاں پر پریشر کک کر لیا تھا اب ہٹا کر دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر بھی اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اور گوشت بھی تقریباً ایٹی پرسنٹ یہاں پر گل چکا تھا یہاں پر ہم نے کیا کھڑنا ہے کہ جتنے بھی ٹیمارٹر کی جو چھلکیں ہیں وہ ریموو کر لیں گے بڑے بڑے اگر آپ ٹیمارٹر کٹ کے ایڈ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جھلکیں بہت آرام سے نکل جاتے ہیں تو سارے کے سارے جھلکیں میں نے ریموو کر لیا تھا اس پوائنٹ پر میں نے بڑی لائچو اور دارچینی بھی نکال دی تھی کیونکہ ان کا بھی کام ختم ہو چکا ہے یہاں پر اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آلو آلو آپ نے اسی طرح سے موٹے موٹے کاٹ کے ڈالنے اگر آپ چھوٹے کاٹیں گے تو پھر وہ گھل جاتے ہیں تو آلو ایڈ کیے ہاف کپ آئل ڈالا اور اس کے اندر تھوڑی سی میں نے ادرک جو ہے جو میں نے کاٹ کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دی اور اب آپ نے اس کو کرنا ہے فرائے اچھے سے اس کی یہاں پر بھنائی کر لینی ہے تو آپ دیکھیں فرس ٹیپ کتنا سمپل تھا ہم نے بس سب کچھ ایڈ کیا اور گوشت کو گلا لیا اس پوائنٹ پر ہم جو ہے اس کی بھنائی کر لیں گے اور آپ دیکھیں گے کلر بھی چینج ہو جائے گا آپ کے مسالے کا آئل سارا سرفیس پر آ جائے گا تو اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں گے پانی جتنا بھی شوربہ آپ نے بنانا ہے اس حساب سے اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں میں نے تقریبا ڈھائی گلاس پانی جو ہے وہ اس پوائنٹ پر ڈال دیا تھا اور اس کے بعد پانچ منٹ صرف کھڑی پر دیکھ کر پانچ منٹ آپ نے اور اس کو پریشر گوک کرنا ہے آلو بہت اچھے سے گل جائیں گے بہت اچھا سا زبردست سا شوربہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں آپ اس کے بعد انڈ پہ جو فائنل ٹچز میں دے رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ پاودر اور کسوری میں یہ جو دو انگریڈینٹس ہیں یہ کی انگریڈینٹس ہیں آلو گوشت کے اس سے بہت زبردست خوشبہ آتی ہے تو یہ آپ نے اس کے بلکل بھی نہیں کرنے ساتھ ہی میں نے اس میں جو آبا تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے فائنل لک ہمارے آلو گوشت کی بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ اور بہت جلدی سے ریڈی ہو گیا تو تقریباً 40 منٹس میں 35 to 40 منٹس میں آپ کا آلو گوشت ریڈی ہو جائے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئے کیجئے گا آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی